کبھی کسی بندے کو اتنا تانگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا مڑا ہے لیکن پھر وہ رات کو اپنے رو کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات پھر ایسا نہ ہو غریب ہے مڑا ہے خود تو کچھ نہیں کر سکا پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے ایسا نہ کرنا میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش عابیت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر فاقہ مست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پہ جس نے زندگی ساری دیانت داری سے گزاری ہو لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے جو مرضی کہہ دیتے ہیں حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا اتنا بڑا آدمی معبوب کا صحابی اور عورت نے الزام لگا دیا اور جب اللہ والے بدعا دیتے نہیں لیکن جب کچھ تکلیف اتنی دے کلیجہ پھٹ جائے پھر بندہ کیا کرے وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا ہے یہ سیدیس میں موجود ہے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے ارز کرنے لگے مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندہ کر دیں اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دیں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو بسحال ہو گیا زمانہ گزر گیا لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندہ ہوتے دیکھا ہے پھر اس کے گھر میں کمہ تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کمہ میں گھر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس لیے کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں جب آپ ستاتے ہیں جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی اپنی انا کے لیے تو پھر بعضوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے موں سے